موسیقی آدھی مانو یہاں رہا کرتے تھے موسیقی مانو یہاں رہا کرتے تھے مانو یہاں رہا کرتے تھے موسیقی 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 اڑان سے ہم اس کچھے راستے پر چل پڑے ہیں جو چامہ جل پرپات تک لے کر ہمیں جائے گا اس پتھریلے راستے میں کئی جگہ ایسا لگا گاڑی اب آگے نہیں جا پائے گی مگر ایماندار شاہ کے آگے ہم دھیرے دھیرے آگے کیور بڑھتے رہے ہیں کافی دور چلنے کے بعد لگا ہم غلط راہ پر جا رہے ہیں اونچی پہاڑی سے دور ایک بستی نظر آئی ہم کو لگا ہم وہاں تک پیدل چل کر منجل کا صحیح پتہ پوچھ سکتے ہیں جنگل کے راستے ہم پیدل دور اس بستی کی اور بڑھ گئے جہاں سے ہم کو چامہ جل پرپات تک پہنچنے کی جانکاری حاصل ہوگی کچھ دیر بعد ہم بستی پہنچ گئے آدی باسی بڑی ہی اتھ سکتا اور سہمی ہوئی نظروں سے ہمیں دیکھتے رہے پوچھنے پر بھٹکی ہوئی راہ کی صحیح دشا ہمیں مل گئی بس کیا تھا؟ بستی کو پیچھے چھوڑتے ہم آگے بڑھ گئے کچھ منٹوں کے بعد اونچی پہاڑی سے جو نظارہ دکھائی دیا وہ ان سوالوں کو پھر سے ذہن میں دہرانے لگا جسے میں کوربہ سے نکلتے وقت سوچ رہا تھا اس پہاڑ کے نیچے ہے چامہ جلپرپا جس کی بھویتہ اور پراشیمتہ کا علیہ کرنے کے لیے کم سے کم میرے پاس شب نہیں ہے میری ٹیم اس بھویتہ اور پراکرتک منورمتہ کے دیدار کے لیے اب نیچے اتر رہی ہے آج یاترہ کی ٹیم میں دو نئے مہمان ہیں ایک تو کیمرمن جو پہلی بار میرے ساتھ ہیں اور دوسرا مہمان میری سہیوگی راشری کا بیٹا ہے جو اسکول کی چھٹیوں میں ان دنوں کوربہ آیا ہوا ہے کریب سو میٹر پہاڑ سے نیچے اترنے میں جتنا مجہ آیا اس سے کہیں جیادہ آنند اور رومانچ کانوبھو اس جگہ پر پہنچ کر ہوا جسے کم ہی لوگ شامہ جل پرپات کے نام سے جانتے ہیں موسیقی 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 دونوں نبے فٹ سے زیادہ اونچائی والی چٹانی پہاڑی بیٹ سے کل کل گرتے پانی کا شور فیلحال اتنا نہیں ڈراتا جتنی ڈراؤنی اور وکرال صورت اس کی بارش کے موسم میں نجر آتی ہو اس کلپنا ماتر سے میرے شریر میں سہرن پیدا ہوگی اس جلپرپات کی اونچائی اور آس پاس کی منورمتہ نے ایک بار پھر کوربہ کے ویبھا اور پراکرتک سمپرنتہ کا ثبوت دے دیا کہتے ہیں اس پراکرتک جلپرپات کی عمر کا لے خا جوکھا سرکار کے سانسکرتک پراتتر اور پریٹن منترالے کے پاس بھی نہیں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ کوربہ جلے میں اس طرح کا دوسرا کوئی بھی اور جلپرپات نہیں ہوتا اس کی بھبتہ کو کیمرے کی نجروں سے بتانا بھی اترا ہی کٹھن ہے جتنی کٹھنائی سے ہم اس جگہ تک پہنچے ہیں موسیقی 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 ہم نے یہاں کی ان پتھریلی چٹانوں کو کبھی چھو کر کبھی بیٹھ کر تو کبھی ان پر چل کر دیکھا جو پانی زیادہ ہونے پر کسی کو نظر نہیں آتی کافی چھکنی ہیں یہ چٹانے پیر فیصل جائے تو ہڈی والے ڈاکٹر کی ضرورت جرور پڑے گی ویسے بھی میری ٹیم کی ایک سدسے کے پاؤں کی موچ یاترہ کی ہی دین ہے دور دور تک پتھریلے راستے ان راستوں کے جریے بہتا پانی نہ جانے کتنی ہی زندگیوں کی روج پیاز گجھاتا ہوگا اس منورم اس تھل کو پریٹن اس تھل کے روپ میں وکسپ کیا جا سکتا ہے مگر اپیکشا کی حد ہی ہے کہ یہاں تک گنے چنے لوگ ہی آ پاتے ہوں گے کیونکہ اس جگہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے ساتھ ہی کم ہی لوگ اس خودصورتی سے واقف ہیں ہم نے سرکار اور پریٹن ویبھاگ کی اصلیت کو من ہی من محسوس کیا اور اس بھگوان کی اور دیکھنے لگے جو اس پہاڑ پر کسی بھگت کی آسٹھا کی مہربانی سے وراجمان ہے اونچی پہاڑی پر ہوا میں لہراتا لال دھوچ اور بھگوان وشونات کا بل بھگتوں کی ایک آتی پن سچ میں پیڑا دائیک ہے بہت دیا دینے والے نے تجھ کو بہت دیا دینے والے نے تجھ کو آ چل ہی نہ سمائے تو کیا کیے بیٹ گئے جیسے یہ دین رہنا باقی بھی کٹ جائے دعا کی دے ہم کچھ کر نہیں سکتے مجبوری ہے پھر بھی سوچتے ہیں شاید دیکھ کر کسی کو شرم آ جائے اور اس منورم اس تھل کے کائیہ کلب کے پریاس شروع ہجب ویسے سچ کہوں آج کے جمانے میں پانیدار لوگوں کی کمی ہے خیر یہاں پر پہاڑ کے اوپر کچھ گفائے بھی ہیں جہاں جنگلی جانور رہتے ہوں گے ایسا کہا جاتا ہے ہم وقت کی کمی کے چلتے ان گفاؤں کے قریب تک تو نہیں گئے مگر یہاں کے فضاؤں میں جنگلی جانوروں کی موزودگی کا آبھاس ہوتا ہے موسیقی موسیقی ہم لوٹنے کے لیے پہاڑ چڑھ رہے ہیں جتنا مجھا نیچے اُترتے وقت آیا اس سے کہیں جیدہ کسپ اب ہو رہا ہے لے دے کر سب ہی اوپر آ گئے ہیں یہاں سے نکلے تو کچھ ہی دوری پر تین گھروں کی الگ سی دنیا نظر آ گئی رکھ کر ہم نے دیکھا تو ایک آدیواسی گیلی مٹی سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا پوچھنے پر معلوم ہوا خپرا بنا رہا ہے گریبی ہے ضرورتوں کا سامان تو دور پیاس بجھنے تک کا انتظام نہیں ہے پھر بھی آنگن میں تلسی میا کی ہریالی بتاتی ہے وہ ان گریبوں کے ساتھ ہے یہاں مجھے سرکار کی بہتر سواست سبیدھاؤں کا پرمان کچھ اس طرح سے لٹکتا ملا ہم یہاں سے تھوڑا آگے بڑھے تو ایک جھگجھوڑ دینے والا نظارہ سیاست کے حکمرانوں کا اصل چہرہ دکھا گیا یہ وکلانگ ننگے پاؤں پہاڑ چڑھ رہا ہے تاکہ پانی کی ضرورت پوری ہو سکے کیا کروں کیا نہ کروں اس اوہا پوہ میں ہم آگے بڑھ گئے مگر کئی بات من میں اس سرکار کی سمویدن شیلتہ پر سوال کھڑے کرتی رہی جنہوں نے دس برس کی سیاسی کرسی پر بیٹھ کر آخری آدمی تک پہنچنے کا دعویٰ کیا ہم غردوں گوبار اُلاتے ہوئے واپس لنگ رہے ہیں کچھ گھنٹوں میں شہر بھی پہنچ جائیں گے مگر آنکھوں کے سامنے سے جلدی نہیں اوجھن ہوگی اس یاترہ کی کئی یادیں کئی باتیں موسیقی یہ قدم کسی مقام پہ جو جم گئے تو کچھ نہیں ایک راستہ ہے زندگی جو تھم گئے تو کچھ نہیں موسیقی